اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت باپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ولاغ تھوڑی لمبی ہے کیونکہ مجھے ایک کومنٹ آیا تھا ایک سبسکرائبر سے جو کہ اچھے کومنٹ لکھتی ہے لیکن ان کی کچھ کومنٹ سے مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی سوچ سیکنڈ میریج کے بارے میں کچھ اچھی نہیں ہے اس میں مجھے ان کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری ایکسپیرنسز سے ہی بنتی ہے تو انفورچنٹلی یہ واحد ان کی ایکسپیرنس یا سوچ ایسی نہیں ہے یہ ہماری سسائیٹی میں بہت نورمل ہے اس طرح کی سوچ رکھنا تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر تو بات ہونی ہی چاہیے کیونکہ ان کی کومنٹ سے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ان کا کومنٹ کچھ اس طرح سے تھا ان سبسکرائبر سے کی کہ دوسرے کسی اور کی بچے کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کے اوپر آپ کے ہزبن کا یا آپ کے فادرین لوگ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو کسی آپ کے نہیں کسی اور کے بچوں کو وہ پال رہے ہیں تو اس پر میں تھوڑا سا بات کروں گی کیونکہ اس طرح کی کومنٹس اور باتیں میں نے بہت سنی ہیں شادی سے پہلے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری تو ابھی شادی ہو گئی ہے الحمدللہ لیکن ایسی بہت سسٹرز ہیں جو اس وقت اس مشکل وقت سے ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے تو لمبی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ویڈیو میں کیا ڈالوں تو بس یہ جو ہے تھوڑی سی میں ریڈی ہو رہی تھی پھر امی کے گھر چلی گئی تھی پھر تھوڑا سا کلیننگ ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا اور پھر میں نے نہاری بنائی تھی افتاری کے لیے تو وہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا اس ویڈیو کا مقصد جو ہے اس طرح کی سوچ کو بدلنا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ خود اپنی سوچ کو بدلنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو کسی اور کی سوچ کو بدلنے کا تو سوچنا ہی نہیں چاہیے مجھے اگر بات کرنی ہے تو صرف ان سسٹر سے جنہوں نے مجھے میسیجز کی ہیں اور میں ایک ایک ریپلائی اتنی ڈیٹیل میں نہیں کر سکتی تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آنکھ سب کے لیے ہے ایک دو کومنٹس جو ہے وہ انڈین نون مسلم سسٹر سے بھی آئی ہیں تو کلچر تو ہمارا ملتا جلتا ہے نا کیونکہ اس ایسی باتوں میں جو لوگ کرتے ہیں اس میں دین کا تو کوئی اس دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ تو ہمارے دین کا اور نہ ہی ان کی دین کا لیکن کلچر کا ضرور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اچھا ایک ڈسکریمر میں ضرور دوں گی یہاں پر بات کرنے سے پہلے کہ جب میں رشتہ داروں کا ذکر کرتی ہوں تو جن سے میری علیت کی ہو چکی ہے میں ان کے بارے میں بلکل بھی نہیں بول رہی ہوں ان کا ان رشتہ داروں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اور جب علیت کی ہو جائے تو پھر عزت سے اپنی اپنی زندگی گزارنی چاہیے تو میں نے ان کے بارے میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا تو آن لائن تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی اور کرنی بھی نہیں چاہیے نہ مجھے نہ کسی اور کو لیکن جو رشتہ دار ہے تو کونٹیکسٹ کے لیے کیونکہ میں اپنی سٹوری کو تھوڑا سا بیان کروں گی تو اس کی وجہ سے رشتہ داروں کو ذکر آ جائے گا لیکن وہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میری ایک بہن کی شادی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں ہال میں انٹر ہوئی تو ایک آنٹھی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ہائے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو کاش کے بچے نہیں ہوتے تو ان کی مو سے ایسے ہی نکل گیا فورن ہی جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو دل میں تو وہ اپنی زہن میں تو وہ سوچ رہی تھی لیکن ان کی مو پر آ گیا تھا اتنا وہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی یہ بات اور مجھے جو ہے ان کو تکلیف پہنچانا ہی ان کا مقصد تھا تو مجھے خیر کوئی تکلیف اس بات سے نہیں ہوئے کیونکہ میں سنگل موم بھی بہت خوش تھی اور میں ابھی شادی کے بعد بھی بہت خوش ہوں کیونکہ خوشی جو ہے وہ صرف آپ کو اندر کی خوشی جو ہے آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی کسی اور کی وجہ سے کبھی بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے تو خیر کاش کے بچے نہ ہوتے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ اگر ڈیورس تھی تو بچے نہیں ہوتے تو بھی کوئی چانس تھا ورنہ تو خوبصورت ہو یا سلیکہ ہے یا کچھ بھی ہے تو سارا کچھ جو ہے گار پیچ میں چلا گیا کیونکہ اب تو تمہارا کوئی چانس نہیں ہے تمہارے تو دو بچے ہیں تم سے کون شادی کرے گا تو یعنی کوئی موقع لوگ نہیں چھوڑتے آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ اب تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے اور آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ باتیں سناتے ہیں اور باقاعدہ سازشے کرتے ہیں رشتہ دار کے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے اور بھی تمہیں برباد ہوں ہمیں دیکھنا ہے تو یہ سب کچھ یہ اصل میں ہماری گروتھ کیلئے ہوتا ہے جو ہماری گرومنگ ہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے ہم ایکچلی کیا اردو کا کیا لفظ ہے وہ تراشے جاتے ہیں ای ہوپ یہ صحیح لفظ ہے کیونکہ ایکچلی وہ ہم پر احسان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پر آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ خوش ہو رہے ہو بیٹھ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بھی ان کی بگار دی اور یہ افوا پہلا دی اور اس طرح سے ہم نے اس کے ماں باپ کو تکلیف دی کیونکہ سارا خاندان پھر انوالف ہوتا ہے اگر آپ کا ایک کلوز نیٹ فیملی ہے آپ کی تو جب آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کے ماں باپ کو آپ کے مامو مامی خالہ خالو دادی نانی سب کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بہت مزا آتا ہے جب وہ آپ کے پورے خاندان کو اس طرح سے تکلیف میں دیکھتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پر ایک بہت بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اچھا میری ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق لوگوں کو خیر یا شر پہنچانے میں استعمال کرتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری گندی نیت کا تو کیا ہی لوگوں کو خبر ہوگی لیکن اللہ نے نظام اس طرح سے دنیا میں بنایا ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ خود بخود ایکسپوس ہو جاتی ہے اگر آپ کی نیت کسی کے لیے خراب ہے نا تو آپ کے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کے لیے شر کا باعث بنیں گی اور یہ جو ہے یہ ایک ان بروکن رول ہے جو سب انسانیت پہ اپلائے کرتا ہے اور اس سے جو ہے کوئی انسان بچ نہیں سکتا تو ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی دکھ پہنچایا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اور میں جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والی ہونا تو یہ سب کچھ میں نے بہت سالوں کے بعد سیکھا ہے بہت مشکلات سے سیکھا ہے میں نے تاوزنس اف ڈالرز لگائے ہیں بکس میں نے ہنڈرڈز اف بکس میں نے پڑی ہے ورکشپس میں میں گئی ہوں میں نے کوچنگ سیشنز لی ہیں تو ان سب چیزوں کے بعد میں نے یہ سارے جو بھی مجھے نالج ان سے ملا میں نے اپلائی کی اپنی زندگی میں اور میری زندگی کافی چینج ہوئی بہت زیادہ چینج ہوئی اور میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ایکسپٹ کر لینا ہے کہ اس وقت آپ ایک ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں اور وہ ٹیسٹ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دکھ پہنچایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے لیکن وہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو لوگ استعمال ہوئے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو لوگ استعمال ہوئے ہیں تو وہ صرف اپنی بد نیتی کی وجہ سے ایک وسیلہ بن گئے ہیں وہ نہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو استعمال کر لیتا لیکن ایک حقیقت ہے کہ دکھ جو ہے رشتہ داروں سے ہی پہنچتا ہے کیونکہ کوئی اور کیوں اتنا انویسٹڈ ہوگا آپ کی زندگی میں اتنی انرجی فوکس یا پیسہ یا کچھ اس طرح سے کیوں وہ ویسٹ کرے گا تاکہ آپ کو نقصان ان کو کیا ملے گا تو یہ اس طرح کی ساٹسفیکشن جو ہے نا یہ رشتہ داروں کو ہی ملتی ہے اور ہر خاندام میں جو ہے نا اللہ نے کچھ لوگوں کو فیرون بنائے ہوتے ہیں ہمارے لئے تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی فیرون نمہ لوگ ہوں گے رشتہ دار ہوں گے اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہیں لیکن میں پھر دوبارہ سے وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ وہ صرف اور صرف ہماری بہتری کے لیے ہی اللہ نے ان برے لوگوں کو ہماری زندگی میں ڈالا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے کہ یہ ٹیسٹ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور ابھی آپ جو ہے منٹلی اس ٹیسٹ کو ان لوگوں سے سپریٹ کر لیں تو ان کو ایکسائٹ پہ کر دیں جو یہ لوگ ہیں نا رشتہ دار ہے کوئی بھی ہے دوست ہیں ان کو ایکسائٹ پہ کر لیں اور اپنا سارا فوکس جو ہے اس ٹیسٹ پہ ہم ابھی کریں گے کہ ہمیں اس ٹیسٹ سے ابھی کیسے گزرنا ہے ہمیں یہ مشکلوت کیا سکھا رہی ہے تو آپ کا پورا کا پورا پرسپیکٹف جو ہے نا اسے چینج ہو جانا چاہیے میں اس کومنٹ پہ آتی ہوں دوبارہ سے کہ اس کومنٹ میں انہوں نے لکھا تھا مجھے کہ کسی اور کے بچے پالنا کوئی حسان بات نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بہت رسپیکٹفولی میں ان سے کہنا چاہتے ہوں یا ان سے نہیں لیکن میں جن سے مخاطب ہوں وہ سسٹرز ہیں جو اس وقت اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یہ بچے جو ہے نا یہ کسی اور کے نہیں ہیں یہ آپ کے ہی بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں اور آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے اتنا فائنینچلی انڈیپینڈنٹ آپ نے ہونا ہے کہ آپ کو کبھی لوگوں کو موقع ہی نہ دے کہ وہ آپ سے اس طرح سے بات کریں ظاہر یہ جو سبسکرائبر ہیں یہ مجھے نہیں جانتی پرسنلی ہے لیکن میری پرسنل لائف میں سب کو یہ بات معلوم تھی کہ میں نے فائنینچلی اپنے بچے کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں تو پہلے تو آپ کے بچے آلریڈی تھوڑا سا وہ فیر فل ہوں گے کہ کسی اور کے ساتھ رشتہ ابھی آپ کا اور ظاہر ہے ان کا بھی ہوگا اور وہ کسی اور کے ساتھ ابھی ایک گھر میں رہیں گے اور پھر ان کو جو ہے سیف فیل ہونا چاہیے کہ وہ فائنینچلی جو ہے صرف اور صرف آپ کے پاس ہی آ سکیں اور جو بھی ان کو چاہیے ضروریات کی چیزیں ہیں خواہشات ہیں ان کی وہ آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں شادی کرنے کے بعد ہسپنڈ کی فائنینچل رسپونسیبیلیٹی تو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن فائنینچل انڈیپینڈنس اسپیشلی اگر آپ سنگل مام ہے تو وہ مجھے لگتا ہے میری اپینین میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسری شادی کے سوچنے سے پہلے آپ خود فائنینچل انڈیپینڈنٹ ہو اور ویسے بھی آشکل کے حالات میں ون انکم سے گزارا جائے وہ تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے یا کوئی سکل نہیں ہے تو رسک کا تعلق جہاں وہ ایڈیوکیشن سے نہیں ہے رسک اللہ تعالیٰ پر دیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ لکھی جا چکی ہوتی ہے یا لکھ جا سکتی ہے دعا کی مدد سے تو آپ نیت کریں دعا کریں اور جو آپ کے بس میں ہے جو آپ کے سامنے جو کام ہے آپ صرف اس میں اپنی کوشش کریں اور ہماری کوشش کا صلح جو ہے کوئی انسان نہیں دیتا وہ اللہ کی طرف سے کوئی صلح بن جاتا ہے تو یا انسان بن جاتا ہے یا کوئی چیز بن جاتی ہے لیکن ہماری کوشش کا صلح جو ہے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے تو آپ یہ میں سوچیں کہ آپ ایسی کنٹری میں ہے یا آپ کے پاس اتنی زیادہ ایڈیوکیشن نہیں ہے تو آپ کیسے فائنانشل انڈیپینڈنٹ ہوں گے فائنانشل انڈیپینڈنٹ کے علاوہ آپ اپنے آپ کو اتنا ویلیوبل انسان بنائینا کہ جو رشتہ مانگنے آئے اس فیملی کو یا اس شخص کو آپ تاوان کے بجائے آپ کی ویلیو نظر آئے کہ آپ کا ان کی فیملی میں جانا ان کی زندگی کو کچھ پوزیٹیو ایڈ کرے گی لیکن ایک بات کا خیال یہاں پر رکھے کہ آپ اپنے آپ کو ویلیوبل جو ہے کسی رشتے کی خاطر مت بنائیں کسی انسان کے خاطر آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر کام مت کریں آپ نے صرف جو ہے خود اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے آپ نے اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا ہے اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے تو منزل تو ہم سب کی ایک ہی ہے صرف راستے جو ہے ہمارے الگ الگ ہیں خود کو پہچاننا اور اللہ سے نزدیک ہونا یہ دونوں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اصل میں جو ہے ایک روح ہے سب کو پتا ہے کہ ہماری اصلیت جو ہے روح ہے اور اس روح کو جو ہے اللہ تعالی نے ایک فیزیکل باڈی دی ہوئی ہے ایک مخصوص وقت کے لئے اور روح کا کنیکشن جو ہے وہ سیدھا اللہ تعالی سے ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہے فرض کرے کہ یہ کنیکشن جو ہے اللہ تعالی اور روح کی درمیان یہ ایک ٹیلی فون لائن کی طرح ہے تو جتنا ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں باہر کی پرابلم سے فوکس ہٹا کر اپنے اندر کی دنیا پہ زیادہ فوکس کریں گے تو اتنا ہی یہ ٹیلی فون لائن جو ہے یہ کلیر ہوتا جاتا ہے اور آپ کو کلیر سگنلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی تو ہر وقت ہمیں ہدایت ہماری ہدایت کرتا ہے لیکن اکثر اوقات جو ہے سگنلز کلیر نہیں ہوتے تو اور یہ سگنلز جو ہے نا ہمیں دنیا کے وسائل کے ذریعے سے ہی ملتی ہیں کوئی وحی نازل نہیں ہوتی جو بھی آپ کی اردگرد کی چیزیں ہیں نا تو اللہ ان کو جو آپ کو ایکسیسیبل ہوتی ہیں تو خواہو کوئی انسٹاگرام کی پوسٹ ہی کیوں نہ ہو تو اللہ ہم سب کو ہماری اردگرد کی چیزوں کی ذریعے کو ذریعہ بنا کر ہمیں ہدایت دیتے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ پیلیبل بنائینا تو آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی اور فائنل بات یہ کہ شادی یہ ایک رسک کی قسم ہے اور اسی طرح سے محبت بھی اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے کس کے دل میں ہمارے لئے یہ رسک ڈالی ہے اور ڈالی بھی ہے یا نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے لئے شادی لکھی ہو لیکن مایوس نہ ہوئے کیونکہ اگر نہیں بھی لکھینا تو دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل لیتی ہے اور جب لکھی گئی ہو یا لکھی جاتی ہے دعا کے ذریعے سے تو پھر اس میں میرا یا آپ پر کیا کام وہ رسک تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے چاہے ہم سنگل ہیں ڈیورسٹ ہیں ڈیورسٹ وید نو کٹس ہیں یا ڈیورسٹ وید دس بچے ہیں تو اس میں تو نہ رشتہداروں کی سازش کچھ کام کرے گی نہ ہی لوگوں کی باتیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں اور وہ شخص جو ہے کہیں بھی ہو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے جو کہ اس دن میں عمر سلمان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ 50,000 یئرز اگو جو ہے یہ ساری باتیں لکھی ہو چکی ہیں اس دنیا کی بنانے سے 50,000 پہلے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا رسک ملے گا آپ کو کس سے شادی ہوگی کتنے بچے ہوں گے تو یہ سب کچھ تو اللہ نے لکھا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے کہیں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کھیج کے آپ کے پاس لکھے آئے گا تو آپ نے جو ہے نا کسی کی باتوں میں نہیں آنا اور اس طرح کی باتیں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ان سبسکرائبر نے اس طرح کا کومنٹ لکھا حالانکہ ان کو پتا بھی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے ویسے میں نے اس کومنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ میرے ولوگز دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کومنٹس پڑھتے ہیں یا پورا کا پورا ولوگز دیکھتے ہیں لیکن ان کو خبر ہے اور ان کو اردو سمجھ نہیں آتی لیکن اگر انہوں نے کبھی ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش کیا نا تو میں نہیں چاہتے کہ میرے بچے اس طرح کے کومنٹس ریٹ کریں تو یہ خیر ان کی میں پھر سے کہوں گی کہ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہی یہی ہوگا اور میں مانتی ہوں اس بات کو کیونکہ اب بھی ہمارے کلوسسٹ سرکل میں جو ہے یہاں پر گینیڈا میں ایک آنٹی ہے جو کہ انہوں نے دین بھی بہت بڑا ہوا ہے اور ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور کافی سمجھدار ہے لیکن ان کو یہی بات بلکل ناممکن لگتی تھی کہ کبھی میری بھی شادی ہو سکتی ہے اور خیر میں نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ میرے بچے ہیں اور میں خوش ہوں اور میری بہت ہی زیادہ سپورٹیف فیملی ہے چیز سب میری دادی نانی اب تو نہیں ہے لیکن جب تھی تو بہت زیادہ سپورٹیف تھی ہم سب جو ہم ان کے جو گرینڈ آٹرز ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خوش تھی اس وقت بھی اور ابھی شادی کے بعد بھی میں خوش ہوں اور خوش کا شادی سے کوئی تعلق بھی کرے کہ میری بچوں کا کون ٹیک کرے گا آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے نہیں بنایا آپ فینینچل انڈیپنڈنٹ نہیں ہے تو دعا کریں اللہ سے مجھے وسیلہ بنائیں اپنے بچوں کے لیے اور آپ خود اپنے بچوں کے لیے محنت کریں اور اس طرح کی سوچ رکھنا کہ کون میرے بچوں کا خیال رکھے گا ایسا سوچ پلیس مت کریں اپنے آپ کو بنائیں اور جب آپ واقعی میں اپنے آپ کو بنائیں گی اور یہ آسان کم نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور جب آپ اس پر فوکس کریں گی تو آپ کو شادی وغیرہ کی سوچ آپ کو ان کا ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ میں کس سے شادی کروں گی کون مجھ سے شادی کرے گا یہ آپ کو فضول قسم کی سوچ لگے گی اچھا یہ سیکنڈیری توٹس بھی نہیں ہوں گے آپ کے لئے پرائمری فوکس جو ہے آپ اپنے اوپر اپنے بچوں کی اوپر اپنے اردگرد کے آپ کے لوگ ہیں فیملی دوست وغیرہ ان پہ کریں اور جب آپ اپنے آپ کو ویلیو بنائیں گی تو آپ دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا نہیں پڑے گا کہ مجھے دیکھیں میرا رشتہ مانگے میرے اندر اتنی ویلیو ہے جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوا ہوتا ہے انسان کے روح سے ایک کنیکشن ہوتا ہے اور وہ کنیکشن ہمیں محسوس ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو جن لوگوں نے اپنی اوپر کام کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا دل کرے گا اور آپ کو ایک فیلنگ آ جائے گی اس شخص سے عورت ہو یا آدمی تو آپ کو بتانا نہیں پڑے گا آپ کو کسی رشتہ آنٹی سے اس کو نہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میرے لئے کوئی رشتہ دھو لیں آپ خود لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے لئے اور اللہ کے لئے اپنے آپ کے اوپر آپ کام کریں کسی بندے کے لئے نے کس انسان کے لئے نہیں اپنے لئے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے اور شادی ہر چیز کا حل نہیں ہے شادی کے ساتھ بہت زیادہ ذمہواری بھی ہیں بہت زیادہ آسانیہ بھی پیدا ہوتی ہے ایک کمپینین ہو آپ کا ایک دوست ہو جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن شادی کی گوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپ کو نہیں پتہ کس قسم کے حالات آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تو جو رشتہ جس کے ساتھ اپنے پوری زندگی گزار نی وہ آپ کا اپنا آپ ہے اور آپ کا connection with اللہ تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ آپ کچھ بھی کر لینا تو یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گی آپ نے آپ کے ساتھ بھی وقت پوری زندگی گزار نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ بھی آپ کا connection ہوتا ہی ہے یا تو weak ہوتا ہے اور یا strong ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ہے ای ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملی ہوگی اس سے اور بس بہت لمبا vlog ہو گیا تو میں بس اس کو ختم کرتی ہوں یہاں پر میں آپ سے next vlog میں ملوں گی اپنا بہت خیال پہ سینڈ کر لیتی ہیں تو آپ بے شک کریں میں نے کچھ کومنٹ ہیں جن کی میں نے ابھی تک ریپلائی نہیں کی تو آپ پڑی ہیں آپ کی میسیجز اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے موقع ملے تو میں آپ کو پرسنلی ریپلائی بھی کروں گی اپنا خیال